اگلے کے جملہ بھرکت رجو ساتھ سنے گا جس کا مطلب یہ ہوئے ایک لاکھ تین سلال نو سو ننان بے پیغمبر جب جب محمد کی رسالت کے اقران نہ کرے ان کی رسالت محمد اللہ ہو پہ ایک لاکھ تین سلال نو سو ننان بے پیغمبروں کی نبوت ہے کہ کیوں ہی محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کی نبوت تکیبہ یا حریم ولی اللہ اصلاف محمد اللہ علیہ وآلہ ایک لاکھ تین سلال نو سو ننان بے پیغمبروں کی نبوت تکیب ہوئی ہے محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کی نبوت تکیبہ یا حریم ولی اللہ بھئی غیر میں یعیدوں نے کہا کہا یا رسول بلک ما اندلہ علیہ وآلہ رب دے گئے رسول سے پوکا دیجئے جس چیز کو نازل کیا جا سکا کہ اگر غزیر میں علیہ کی بلایت کا الان نہ کرتے تو اسلام مکمل نہ ہوتا تو جملہ کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں جبکہ علیہ کی بلایت کا الان نہ ہو اسلام مکمل نہ ہو تو بغیر علیہ کی محبت کی تمہارا ایمان کیسے مکمل ہوتا تمہارا ایمان کیسے مکمل ہوتا جب ان سے سوال کیا گیا یہ بتائیے علی بھی خلیبہ رسول خلیبہ دوم بھی خلیبہ رسول ان کے بھی نام کی قدائن سے ان کے بھی نام کی قدائن سے یہ بھی بند میں رسول میں بڑھنے والے وہ بھی بند میں رسول میں بڑھنے والے جو انہوں میں فرقیا ہے تو آپ نے مصرح کے فرمایا کسی شکیہ کا جوار نہیں ہے عالم اہل سنت پہر اور قادری پاکستان کے جب ان سے یہ سوال کیا گیا یہ بھی صحابی رسول وہ بھی صحابی رسول ان کے بھی نام کی قدائن سے ان کے بھی نام کی قدائن سے وہ دونوں میں ڈیفرنس کا ہے تو آپ نے مسکرح کے فرمایا جب ان جو انہیں چاہیے تو کہاں ہیں اجاز ایک ہو خلیبہ دوم نماز نہ پڑھتے تو کافر کہلاتے خلیبہ دوم نماز نہ پڑھتے تو کافر کہلاتے علی نماز نہ پڑھتے تو خدا کہلاتے لہذا آج ہم مسلمانوں کو یمعان دینا چاہتے ہیں ہم کے یہ نام لگایا جاتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کا احترام نہیں کرتے ہم از آج رسول کا احترام نہیں کرتے یاد رکھئے گا کائنات میں ہم سے لاکھا ہے صحابہ اکرام کا احترام کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے میں والی یقین کے ساتھ اور اہلی قصیوں کے طرف سے جنلا کہنا کہتا ہوں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اگر صحابی رسول مسجد میں ہے تو مسجد کے منارے ایک ایک جملے میں توجہ کہہ رہا ہوں اگر یہ مسجد میں ہے تو مسجد کے منارے ہیں قرآن میں ہے تو قرآن کے پارے ہیں آسان میں ہے تو آسان کے سکارے اس کے علاقہ تو قرآنات میں کوئی احترام نہیں دے سکتا پھر سے جملہ سن لیجئے لیکن چوتے جملے پر خاص سے وجہ کہہ رہا ہوں اہلی قصیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ مسجد میں ہے تو مسجد کے منارے ہیں قرآن میں ہے تو قرآن کے پارے ہیں آسان میں ہے تو آسان کے ستارے ہیں اہلِ وید کے ساتھ ہے تو ہمارے ہیں جو جو اہلِ وید کے لئے وہ ہمارا نہیں اس لئے کہ جو اہلِ وید کے لئے پستکا وہ ہمارا کیا ہوگا اے صلاح اتنے والمحمد اللہ علیہ وسلم آج ہی تمہیں بڑا مجمع یا حسین یا بہت یا حسین کہتا ہوا آیا یہ کونس کی تعملت ہے جو دنیا کے گوشے گوشے سے دنیا تککے آ رہی ہے اور عزیز وفاق آگئے ہیں تو دنیا اور کہتا کروں ظاہر یا حسین کی محبت ہے یہ دینِ حقِ اسلام کی حقیقت ہے جیسے جیسے دنیا حسین کو پہتان رہی ہے اہلِ وید کے پہتان رہی ہے دنیا تککے اس طرح بہا رہی ہے ظاہر سامنے کی مصال احدی ہے جب سے خانے کعبہ وجود میں آیا یا کہ پوری تاریخ اسلام پر لے جہے تھا جب سے خانے کعبہ وجود میں آیا پوری دنیا کے مسلمان مل کے کٹھنے تو چاریس بان سے کعدان زیادہ نہیں پہنکی ہے پوری دنیا کا مسلمان جی تکڑا ہوتا ہے تو چارس لاکھ کی تعداد سوڈا نہیں پروشتی تعداد لیکن کیا کہنا در اللہ کا کیا کہنا حسین کی اس آئراز کا جو دوزہ سو سال پہلے حلم ان ناسو انجن سننا کہا تھا ابھی اربین میں آپ نے سنا ہوگا تین کرون سے زیادہ پبلک کربلہ پہنچ گئی تین کرون سے زیادہ پبلک کربلہ پہنچ گئی تو آپ سوچیں جہاں دنیا کے تمام فرقے ملکے کرتا ہوتے ہیں تو چارس لاکھ سے زیادہ نہیں پہنچ گئے یہ حسین کی طاقت ہے یہ حسین کی محبت ہے جہاں کرونوں کی تاریاد میں لوگ جاتے ہیں سلامت اللہ محمد پا اللہ محمد پا ہر شعر کی نیاں تینی تارید پہ ہی ہو جو شعر نے کہا انسانیت کو بیلار کو ہولینے دو ہر قوم پکارے دی ہمارے ہیں حسین تو جو شعر نے یہ شعر کہا تھا تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن آج جیسے جیسے دنیا بیدھار ہو رہی ہے انسانیت کو بیلار کو ہولینے دو ہر قوم پکارے دی ہمارے ہیں حسین آج جو یہ جلوس ہے ہماری نکلتا ہے جہاں ہمارے شویہ برادران مسلم برادران ہیں وہیں بڑی تاریاد میں ہماری ہندو بھائی بھی آتے ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی آتے ہیں اور آج کے جلوس میں خاصی وقت ہے جو فوقات آج سے ہندو منا رہی ہے جس کے ساتھ میں بھی آج خود ایک ہندو آپ نازل علیہ یہ ایک اونسی طاقت ہے جو نوحہ پر آ رہی ہے ایک اونسی طاقت ہے جو جلیہ کر رہی ہے یہ حسین کی محبت ہے وضا دارو بس اگا وقت بھی نے مجھے احساس ہے کہ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں دس پر بیٹھا بھی مخار ہے لیکن حسین کی محبت میں زمین پر بیٹھنے میں بھی کوئی ننگ و آر محسوس نہیں گا اے اکردارو کسی اور موقع پر کوئی اس طرح سے زمین پر بٹھا دے تو غریب سے غریب بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا لیکن یہ حسین کی محبت ہے جہاں ہمارے نوجوان ہمارے بزرگ ہمارے بوڑھے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری مائے اور تقلی زمین پر بیٹھے ہوئی ہیں اور یا حسین یا حسین کے رہی ہیں میں کروں گا مولا آئیے آئیے ہم کربلا پر ماتھر لیکن اتقار اور مجمع آداب سے ہم آنے کے لیے کرتا ہوا ہے مولا آلی صلی اللہ علی کو قبول کر لی دے گا ہمارے ان آنسوں کو قبول کر لی دے گا اس لیے کہ ہم ان شہدوں پر آنسوب آ رہے ہیں جنہیں کربلا میں رونے نہ دیا گیا اے آدابو یہی توجہ ہے جب کربلا میں بہت تک فروائی حسین نے پیش کیا کسی بہن کے بھائی پر رونے نہ دیا گیا ہاں دوائی پر بھائی پر رونے نہ دیا گیا ماں کو ولادوں پر رونے نہ دیا گیا سامنے پہ جنازہ پڑھا ہوا ہے لیکن بیتا اتنا مضبور کی حج و محقلی پیرہ میں دے گیا آپ کی آوازیں گلیا فرم ہے خدا کسی اللہ علیہ سوارے ہمیں مسئلوں میں کربلا میں کہوں گا موتا آئیے آئیے اے شہدادی زہدو آئیے یہ آپ کی کائنے والی ماں اور بہنے بیش دوری آپ کے گلیاں کر رہی ہیں یہ بطاکہ داروں اس نے اے جوائے کا کی خدمت میں عرض کرنا ہے یہی سے اتنا لگائیے گا ظالموں نے کتنا ظلم کی آہلے بھائی ظالموں نے کتنا ظلم کی آہلے بھائی یہ لکہ ہوا کا کلا ایک ایسی جناب نے جا کے پہر آیا گیا جہاں خلید پہر آئیے جاتے تھے جہاں خلال آدم پہر آئیے جاتے تھے تاکہ ادھر سے کسی کی نظر ادھر سے کوئی گزرے پہلے بھائی تو عزت کی نظر سے نہ دیکھے میں دروں گا ظالموں تم نے یہ سوچا تھا کہ اہلے بھائی کے کلا میں بیٹھا دے گئے تو کوئی عزت کی نظر سے نہ دیکھے گا آج اتنا پڑا مجمع انہی غریبوں کو یاد کر رہا ہے ظالموں کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے آج اتنا پڑا مجمع انہی غریبوں کو یاد کر کے رو رہا ہے اسی قافلے میں حسین کے چار سال کی بچی تھی اسے جناب سکینہ کہتے ہیں اور اسی محل میں ایک سکینہ نام کی مومنہ تھی جو شہدادی سینم نے آزاد کیا تھا جو شہدادی سینم نے آزاد کیا تھا تم نے دستے دب جوڑ دیکھا تھا بی بی اگر خدا نے کوئی بچی ادا کی تو آپ کی کنیزی میں دیکھتے ہیں اور ان کے شہر عبداللہ جو حسین کے غلام تھے جو حسین نے آزاد کیا تھا تمہوں نے بھی کہا تھا اگر خدا نے کوئی بیت آزاد کیا تو آپ نے غلامے میں دیکھتے ہیں یہ آزادار اور دونوں کی شادی ہوئی لیکن دونوں نے مکہ علاہ سے محروم تھے ایک دن عبداللہ کے گزر ادھر سے ہوا جہاں یہ قافلہ تھی رہا تھا عبداللہ کی نظر جناب سقیمہ پہ پڑی توڑے ہوئے گھر آئے تاکہ اپنی زوجہ پہ خبر دوں میں بچی کو دے کر کے آئے اسے خرید لے گی اور اگر شہر عزادی زینوں کی خدمت میں توفہ دے گی تو شہر عزادی پہ بول کر لے گی یہ آزادار جو گھر میں آئے تو کیا دیکھا زکیہ سر جھکا ہوئی ہے رو رہی ہے آسوہ وہاں رہی ہے کچھ پہ ہاتھ رکھا چاپ گئی کیا وہاں سے دونگریا کر رہے ہیں یہ ملے والی واری صاحب کو جانتے ہیں میں نے شہر عزادی سے گواہدہ کیا تھا جو پورا نہ ہوا میں نے شہر عزادی سے گواہدہ کیا جو پورا نہ ہوا عبداللہ نے بازوں کو سوالہ بی بی گھبراؤ نہیں مجھا نے کہا ہاں تو آس دیا یہ وادہ پورا ہو جائے گا کہا وہ کیسے کہا میں کنیزوں میں ایک پچی کو دیکھ کر کے آیا ہوں اگر تُسے خرید لے گی تو تیری شہر عزادی تیرا کبھا قبول گئی تیرا عزادار عبداللہ کو کیا پتا جیسے ہم عریض میں جانے حسین کی بیٹی ہے زکیہ کو کیا پتا جیسے ہم عریض میں جانے حسین کی بیٹی ہے دو لو آئے عبداللہ نے کہاں میں تُور رکھ گئے زکیہ قریب آئی جناب سکینہ کو میاں گوشت دکھایا پکھانے کے آب کیا کرنا شروع گیا باغوں میں اولیوں کو پھیلنا شروع گیا تاہیی کہتی ہے جیسے جیسے باغوں میں اولی بیٹی زکیہ جناب سکینہ کے آدموں سے آسو بھائی عبداللہ کے جملہ ہے مگر آپ کے پاس توی بچی بچی ہو تو ذرا کربلا کی سکینہ کو یاد کر لینا جیسے جیسے باغوں میں ملیوں کو بھیر ہیں جناب سکینہ کے آدموں سے آسو بھائی لے ایک مطلب زکیہ نے سلام کر لیا بی 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 بھوک ہوئی بی بی بھوک ہوئی جملہ سن سکتے تھے میری مارے پہلے سن لے ایک مطلب زکینہ رہے کے کھتی بی بی جب سے باغوں کی شہادت ہوئی کسی نے جب سے شرکت نہ پھیرا کسی کے حال اوہر یا تو بخصار کے کماتے مارے یا کاموں سے بشارت چھلے کھونم سے بھائی لے اے اللہ رہنا میں تندقید یہ گا اس لیے کہ جب مجھی میں کوئی کیس کام نہ آئے گی تو یہی آسو کام آئے گی کسی لیے امام سجاد فرماتے ہیں اگر آپ کے آسو آگ میں رہ جائے تو یہ مومین کا آسو رفتان کا کہہ جائے تو یہ صلحہ کے آسو اس کے بعد امام کہتے ہیں روزہ روزہ جو کسی کے آسو سینے پکا جائے تو ہم اماموں کے آسو ہم اماموں کے آسو اس کے بعد قیامت کے جملہ کہا گریوں لگرنا نہ کرنا ہے آپ کا قام لیکن جملہ سنتے جائیے اس کے بعد امام کہتے ہیں اگر کسی کے رونے میں آراز بلند ہو جائے اگر کسی کے جریہ میں آراز بلند ہو جائے تو یہ ہماری جبتہ فاطمہ کے آسو اگر کسی کے بعد اماموں کے بلند ہو جائے تو اگر کسی کے ہاتھ کرے بابا کی شہادت کے بات یا تو رسالے کے کماتے مارے اعتاموں سے گشوارے کی لے یہ کون ہو جس سے شرکت بھیر رہی ہو اور رحم آ گیا سوال کیا بیٹی بتاؤ تمہارا نعام کیا ہے سوال کیا بیٹی بتاؤ تمہارا نعام کیا ہے ایک امام کی نحن ہے ایک امام کی بیٹی ہے پھر بھلے کے رکیہ بابا یہ انہی والی بی بی تو میرا نعام پودری میں کیا ہے بتاؤں جب کوئی جواب نہ ملا تو بسکت میں جان لے کہ میں ید یدیمہ ہوں اللہ نہ کرے ایک بچی اتنی کم سنے میں یدیمہ اللہ نہ کرے ایک بچی اتنی کم سنے میں یدیمہ پھر بھلے کے سائے بچیوں کے سر پر رہے کس اتنا جان لے میں یدیمہ ہوں دوسرا سوال کر لیا اچھے بتاؤ تمہارے بابا کا نام کیا باہت کسی نے بسونے والی سکینہ تو بابا کا زمانہ یاد آگیا کربالہ کا رکیہ بابا اتحادی بھی آپ کا نام پہنچ رہی ہے جب کوئی جواب نہ ملا تو باہت اللہ جان لو میرا باب شہید راہِ خدا میرا باب شہید راہِ خدا ہے اچھے بی بی تمہارے وطن کام کہاں گی رہنے والی بس اتنا بار و مسائق آخری مرحلے میں حسوس کرتے جو سل جیسے وطن کا نام آیا سسکیاں بچ گئی آتما سے آسے بننے لگے اور کیوں نہ گئے اس لیے کہ زندان شام کا باقیہ آپ کو یاد ہوگا جب یہی بچی شام وہ زندان شام کے تروازے پہ بیٹھتی تھی چھوٹے چھوٹے تائر اور پرندے ہوتے تھے یہ خوبی اممہ کا تامن پڑھا کے سوال کرتی تھی اے خوبی اممہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں جواب پیزی کی مریلال یہ اپنے اپنے آسیا میں بجا رہے ہیں یہ اپنے اپنے وطن بجا رہے ہیں وہ زینے پہ ہاتھ مار کے چار سال کی بچے کہتی تھی اور ان پر ان لوگوں کو بطن جانے مصیب ہو ان پر ان لوگوں کو بطن جانے مصیب ہو لیکن وہ ہی سقیمہ بطن مجھائے آہ میری مارک اور ان لوگوں کی آوازیں گریہ بلم ہے خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کے کربلا کی زہرے سے قررہ دیار مصدر فرمائے جا کی اپنی نگاہوں سے کربلا کے مناظر دیکھیں آہ آپ اتا جارو جئیسی کی بھی نے سوال کیا بطا تمہارا وطن کہاں ہے جنوب سکینہ نے روکے فرمایا بی بی ہم غریب الوطن ہیں بطا نہ کرے کوئی غریب الوطن ہوگا بی بی ہم غریب الوطن ہیں جس کا حقوری وطن ہے اے آپ اتا جارو ابھی تک ہم نے آلی تک یہاں سوال کر رہی تھی اب جنوبے سکینوں نے سوال کر لیا بی بی یہ سعال سوالات لنکر رہی ہو پس سکینوں نے آنے کا مقصد بیان کر دیا میری العالم میں تجھے خریدنا چاہے پس میری مار بہنوں مسائب آخری مرحلے میں ہے لیکن عیامت کے جملے ہیں اے بی بی میں تجھے خریدنا چاہتی ہوں اب یہ سنو تھا جنوبے سکینوں جو رکھے پھوپی اممہ کے دعامن سے لپڑ رہی اے پھوپی اممہ بس یہ جملہ آگا دارو اپنے لیے سن لیے دیا گا قیامت کا جملہ ہے اے پھوپی اممہ کہ آپ بابا نے امت کی بخشت کے لیے یہ جملہ آپ کے لیے دادا اے پھوپی اممہ کہ آپ بابا نے امت کی بخشت کے لیے میرا دیچا جانا بھی قرور کر لیا تھا ارے یہ کہنا تھا سینم نے سینے سے لگایا اے مریمال سکینہ میرے بابا نے تو یہ سوالہ نگیا تھا اے تیرے بابا نے اکبر کے کلیجے کا وعدہ کیا تھا اب بابا اس کے بازوں کا وعدہ کیا تھا اجر اکملاللہ اجر اکملاللہ بات عدارہ آپ کی آج کیا بلند ہے کہ ان آوازوں پر حمد عدل فرمائے اور آپ کی خردوہ کو مستجاہ فرمائے بس عدارہ دو جملے ہیں ختم مجلس پہ ایک مرتبہ سینم نے زکیہ کو قریب بولایا اور سوال کیا بتا اس بچی کو خرید کر کرے گی کیا زکیہ آسنوں کو پہنٹے کے دی بی بی یہ بڑی لمبی کہانی ہے کہانی بتانا پڑے گا کہا چاہ سنو مدینہ میں میری ایک شہزادی رہتی شہزادی سامنے بیٹی ہے لیکن پہچار نہیں تو مدینہ میں مجھے شہزادی رہتی جب نے مجھے آزاد کیا تھا تو میں نے شہزادی سے ہاتھ دور دکھا دی بی اگر خدا نے کوئی بچی عطا کی تو ہا اپنی کنیزی میں دے دوں گی اے بی بی میں بڑی بدنصیب ہوں تو انہیں آج کے مجھے کوئی بیٹی ہوئی دیا اور اس بچی کو خرید کر اپنی شہزادی کا وعدہ پورا کرنا چاہے رہے ہوں یہ سنوہ تھا اے نے نے سوال کر لیا اچھا بتا گری شہزادی کا نام کیا گری شہزادی کا نام کیا ہے اتنا سنوہ تھا زکیہ مومنہ کے پیشانی کو بلا گئے اور بی 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 اس بچی کو دے دو یا نہ دے دو لیکن گری شہزادی کا نام نکلت ہو اس لیے گری شہزادی بڑی طیب و طاہر ہے بڑی پاپ و پاکیزہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تنیزے دیرائے گاتی ہیں جہاں تنیزے دیرائے گاتے ہیں میں اس جگہ اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتا بس ادا جارو قیامت کا جمعہ پہ کیا ہے اللہ و پر کیا ہے زمت اثانی زہرہ کیا ہے زمت اثانی زہرہ کہ جس جگہاں لازم نام لینا پسند نہیں کرتے وہی تو یہ تنیز بنی بیتی ہے ایک مرتبہ زکیہ جو جہتی ہے اے جس کی طہارت کے تصیدہ خدا قرآن میں پہے اے بی بی میں ایسی جہاں نام نہیں لے سکتی میں بھی شہزادی بھری طیب و طاہر ہے بلکہ میں جہنا تھا کہ زینب کا دل بھرایا اے جی جگہاں کہ تُنے مجھے لہی پہ جاناں میں ہی تو تری شہزادی زینب ہوں جسے خرید ماں چاہتی ہے یا حسین کی بیتی ہے تو جانے کر بنا سمائی جگہاں رہتے رہتے غشہ کے گر پڑی اے شہزادی مجھے معاف کر دینا میں نے کسیوں چاہ دلوں تھا اہلے بھائے تجا انجا سر وزیرار ان روتی ہوئی آسموں پر آخوں پر تی رحمت ناظر فرمائی ان بیتے ہوئے آنسوں کو تروردگاہ رومانے جنابی سیدہ میں جگہاں پر کردائے خونہ لوت و مقلب کی زہر باقی ہے فکر میں شامِ غریبان کا اثر باقی ہے چھوڑ دے ایسے مسئیبت میں بہن کو بھائی ابھی شبیر کا نیدے پہ زہر باقی ہے جا بے زینب کی محنت